یہاں پہ ایک سمیں پہ شیولنگ ہوا کرتا تھا اور آپ اس شیولنگ کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کی جو مرتی ہے وہ بھی ہوا کرتے تھے اس کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بجائے آپ یہاں پہ شراب کی بوتلیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ شراب کی بوتلیں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ شرابانا چاہے بری حالت ہے یہاں پہ انہی سے بات کرنے کی کوشش کریں گی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جزوات 24 ناظرین ابھی ہم موجود ہیں رینواری میں جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں ایک مندر کے اندر اور یہاں کی حالت بہار زبا خراب ہو چکی ہے چونکہ ابھی ہاں پہ کارپریٹر آسف بیک صاحب بھی موجود ہیں اور انہی کے ساتھ ببر شیر بھی موجود ہیں جہاں پہ ہم ابھی موجود ہیں میں اپنے کیامرا پر سے سے ریکیس کرتی ہوں یہاں پہ ایک سامنے پہ شیولنگ ہوا کرتا تھا اور آپ اس شیولنگ کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کی جو مرتی ہے وہ بھی ہوا کرتے ہیں اس کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بجائے آپ یہاں پہ شراب کی بولتیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ شراب کی بولتیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ شرابانا چاہے بری حالت ہے یہاں پہ انہی سے بات کرتے کی کوشش کریں گی جی آسف صاحب بتائیں میں نے یہ بہت بہت بارے میں نے میر صاحب کی نوٹس میں بولا اگر آپ نے اتنی دولپمنٹ بول رہے ہیں ہم یہاں پہ این آیا کشمیر بنائیں گے بول کریں گے تو رم خانی کریں گے لیکن میرے کو زمین پہ پچھ نہیں دکھرایا ہے جو ان کے خلاف بولتا ہے جو ان کو سچا ہی آئی نہ دکھاتا ہے اس کے خلاف تو اس کا کونی کام کرتے نہیں ہے جن باجبا والو نے ان کو یہاں پہ ہمارے سار پہ تھوپا ان کو ان باجبا والو کو میں بولنا چاہتا ہوں کیا آپ کے مندروں کی حالت دیکھئے کیا ہے اگر میں نے نہیں یہ دیئے ہوں گے پھر میں جنوار ہوں آپ اس ایریا کے جو ہے کورپریٹر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ کام جو ہے صحیح ہو جانا چاہیے آپ کیوں آپ کے ساتھ کام آپ کیوں نہیں سٹارٹ کر رہے ہیں یہ میں نے ایک بار نہیں میڈم دس بار ان کی نوٹس میں لائے وہاں سے بولتے ہیں ریلجس پلیس کا کام میں نہیں کروں میں نے بولا اگر مجیدو کا کام ہو سکتا ہے مندروں کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے چونکہ ہم تو خود بولتے ہیں ہم لیڈر کو وہ چیزیں نہیں دیکھنی ہوتی ہیں لیڈر کو چاہے کوئی ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو ہیسائی ہو ہر ایک مذہب کا احترام کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم کو ہر ایک سماج میں جو بیوارک ہے وہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں شفی صاحب ابھی شرحات کی بہت اللہ آپ کے ہاتھ میں یہ دیکھو یہ دیکھو ہم کریں گے ان دیش روھیوں کو یہاں سے بھگائیں گے یہ شرم آنا چاہے ان باج با والوں کو شرم کے ڈوب کے مرنا چاہے آج میں نے مندر سے یہ مندر میں میں نے اٹھائی ہے شراب یہ ایک گوتل سپی صاحب یہ ایک گوتل آپ نے میں نے پرسو پچاس سو سو گوتلے یہاں کے مندروں سے نکال لیے یہ ان کے لئے شرم کی بات ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ان کے ساتھ آئے تھے شانہ بشانہ ہمیں ان کے ساتھ موجود ہے کیوں یہ یہاں پہ کوپریٹر ہونے کے ناتے یہاں پہ ہم سڑکیں دکھا لیے تھے جو کہ بہت ہی کستہ ہو چکی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے چلتے آگے ایک مندر پہ جہاں پہ ہم ابھی موجود ہیں کشمیری مسلمان یہاں پہ یہاں پہ میں یہاں پہ میڈم ایڈ کرنا چاہوں گا یہ یہاں پہ بولتے ہیں یہاں پہ پہنے 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 موسیقی 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 موسیقی